اللہم سلی اعزا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لئے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی زوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ایمہ علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا عزیزانِ گرامی قادر اقوائدِ امامیہ میں کی جانے والی گفتگو کا آج چوتھا دور ہے اور اب تک کی جانے والی گفتگو میں ہم نے امامت سے متعلق چیدہ چیدہ موضوعات زیرے بحث لے کر آئے گزشتہ درس میں ہم نے ولایت کو موضوع قرار دیا اور ولایت کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی ہیں آج یہ گفتگو ایک نئی وادی میں قدم رکھ چکی ہے اور ایک ایسے موضوع کی طرف ہم سبقت کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ نہ صرف ماضی بلکہ حال اور مستقبل کا بھی موضوع ہے یہ موضوع فقط اور فقط کسی خاص مکتب کا موضوع نہیں ہے بلکہ عالم بشریت کا موضوع ہے جس انداز سے ہم ان مطالب کو دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ پھر کبھی اس موضوع کو اس موضوع پر مزید مطالب کر کے اور مزید دقت کر کے ہم کسی خاص نتیجے پر پہنچیں دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو فقط معلومات میں اضافے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اس موضوع کو پڑھنے کا ایک اہم ترین مقصد وہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہمیں نگاہ کرنی ہے اور احساس کرنا ہے تو اپنے اس احساسِ ذمہ داری کو بڑھانے کے لیے ہمارا آج کا یہ موضوع قرار پائے گا تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اقائد امامیاں کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا چوتھا دور اور یہ اس کا پہلا حصہ جس موضوع کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ موضوع بہت جانا پہچانا موضوع ہے تصور مہدویت تصور مہدویت یعنی امام مہدی کا عقیدہ پھر اس کے زیل میں جو گفتگو رہے گی وہ عقیدہ مہدویت اسلام کا عقیدہ ہے اس کے بعد ہم فلسفہِ انتظار پر بات کریں گے اور اس میں غیبتِ امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس پر کچھ گفتگو کریں گے تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عقیدہِ مہدویت اسلام کا عقیدہ ہے عقیدہِ مہدی صدرِ اسلام سے مسلمانوں میں مشہور ہے بہت کم موضوعات ہیں جن پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے ہر دور میں ان موضوعات میں سے ایک موضوع یہی مہدویت کا موضوع ہے کموں بیش چھ ہزار روایات نقل ہوئی ہیں آپ کے باب میں چاہے وہ آپ کے ظہور سے متعلق ہوں چاہے وہ زمانے آخر کے جس کے اندر آپ کے ظہور کا بیان بھی موجود ہے اس انداز سے ہوں اگرچہ بعض روایات جو مختلف طرق سے ہمارے پاس پہنچی ہیں اور برادرانِ اہلِ سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں ان میں بہت ساری مہدویت کی روایت جو ہیں وہ آخر زمانے کی روایت کے انوان سے بیان کی گئی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ نشانیاں نشانیاں کے جو کہ زمانہ آخر کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں دور آخر کے اعتراض تو عرضی کر رہا تھا کہ چاہے وہ زمانہ آخر کی روایات ہوں تو وہ برادران نے اس کو اس کیپشن سے لکھا ہے جبکہ وہ قرب زہور کی روایات ہیں بہرحال تو یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان روایات کی طرف ہم نظر کریں گے پہلے کہ جہاں پر امام مہدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ میں روایات آئیں آپ کی بلادت شیعہ اور سنی ذرائع میں اس انداز سے ہمیں نظر آتی ہے کہ سنن عبی دعوت جل دو کتاب المہدی میں بیان ہوتا ہے کہ میری مہدی میری اطرت اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے سنن ابن ماجہ جل دو میں باب خروج المہدی میں بیان ہوتا ہے کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہے اس کے بعد میں بیان کرتا جلوں کہ یہ جو سنن عبی دعوت میں جو ہم نے کہا کتاب المہدی یہ تو پورا باب ہے جو کہ آپ کے اسم گرامی پر موجود ہے اس میں تقریباً آٹھ احادیث موجود ہیں مختلف عناوین کے اوپر لیکن جو خاص موضوع ہے وہ آپ ہی کے ظہور سے متعلق ہے پھر یہاں پر ہمیں مختصر ایک صحیح الجعمل صغیر کے اندر جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اس کو تفسیر الجلالین بھی کہتے ہیں جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوتی ان دونوں نے اپنے استاد کی اس تفسیر کو جو مکمل کیا تو اس کو تفسیر الجلالین تو اس میں ایک روایت یہ نقل کرتے ہیں والمہدی من عطرتی من ولد فاطمہ کہ مہدی جو ہے حضرت ام سلمہ سے روایت ہے من ولدی ولدی کہ ہم میرے اولاد میں سے میرے بیٹوں میں سے ہوگا یعنی کہ رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا امام ادی اور پھر اس انوان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ ان کے مطالب نام زمان کے مطالب موجود ہیں کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی اگر ایک حدیث کے اندر غور کیا جائے تو رسول اللہ شوق دلا رہے ہیں اس انوان سے کہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت ابن مریم نزول فرمائیں گے تمہارے درمیان اور امام جو ہوگا وہ تم میں سے ہوگا یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور تمہارا اس وقت کی عالم ہوگا کہ اولو العظم پیغمبر کے ہوتے ہوئے امام جو ہے وہ تمہارے درمیان ہی ہوگا تم میں سے ہوگا یعنی اس زمانے کو رسول اللہ نے یاد فرمایا ہے اس انوان سے بھی اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر نو سو بیس میں اس انداز سے بیان ہوا وَلَا تَقُمُوا سَاعَتُوا إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِيُوا إِلَّا عِيسَ ابْنَ مَرْيَمِ کہ قیامت انسانیت کے بدترین افراد پر قائم ہوگی اور قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد کامل ہدایت یافتہ شخص صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے یقیناً یہ ایک تھوڑا سخت جملے ہیں روایت کے جو برادران کی اس کتب میں آئی لیکن یہ بہت ہی سخت حالات میں قیامت آئے گی اور ایمان کا عالم یہ ہوگا کہ جسے کامل ایمان کہتے ہیں وہ فقط دو ہی اشخاص کا ہوگا ایک امام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقیناً امام انسان کامل ہے اور یہ فقط اس وقت کی بات نہیں ہر دور میں حجت زمان جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے سینوں میں وہ نشانیاں محفوظ ہیں جسے پروردگارِ عالم نے بل ہوا آیاتم بینات فی صدور اللہزین اعود العلم یہ ہماری روشن نشانیاں ہیں کہ جو کہ ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے بیا گیا ہے تو یقیناً ایسی ہستیاں ہر دور میں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو محفوظ فرمایا ہے جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہیں اسی لئے آپ اور میں اپنے زمانے کے امام کو جب سلام کرتے ہیں تو انہیں خاص انداز سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکہ یا شریک القرآن اے وہ سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک سننے ابی دعوت کے اندر ہی ایک اور روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو بھی خداوند اہل بیت میں تھے اس شخص کو بھیجے گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پور کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی سننے ابی دعوت کتاب المہدی ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور نہ صرف یہ روایت بلکہ جہاں جہاں بھی آپ کے ظہور کا تذکرہ ہے وہاں آپ کو اسی انداز سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے غیبت اور فلسفہ غیبت کے عنوان سے اگر بات کی جائے کیونکہ تصور مہدیویت کے اندر ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ خود غیبت ہے غیبت کیا ہے اور غیبت کا فلسفہ کیا ہے عزیزو عرض یہ کرتا چلوں کہ غیبت کا آغاز امام مہدی علیہ السلام کی زندگی سے ہی نہیں شروع ہوا ہے غیبت ہمیں اگر تاریخ پر نظر ڈالیں اگر قرآن کے ان قصوں پر نظر ڈالیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کے باب میں اس نے بیان فرمائی ہیں اور پھر تفاصیر میں ان انبیاء کے حالات زندگی کا مشاہدہ کریں اور متعلیہ کریں اور ان انبیاء کی سیرتوں کو دیکھیں اور ان کے زمانے کی روش کو دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ غیبت کا سلسلہ امام مہدی سے نہیں بلکہ یہ تو انبیاء میں بھی جاری و ساری تھا ممکن ہے کہ آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں کہ جی ہاں یہ غیبت کا سلسلہ انبیاء میں بھی جاری تھا اور کئی انبیاء کی غیبتیں مشہور ہیں تمام انبیاء کی غیبتوں میں سب سے پہلی غیبت حضرت عدریس علیہ السلام کی ہے حضرت عدریس کی غیبت جو کہ تقریباً چوبیس سے پچیس سال بیان کی جاتی ہے اور تاریخ میں اس کا بیان اس عنوان سے ہے کہ ایک عرصے اپنے لوگوں سے غیبت میں رہے جب اپنے لوگوں کے درمیان پلٹ کر آئے تو اس وقت تک لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا جب تک انہوں نے نہ چاہا گویا وہ ان کے درمیان سے ہی گزر رہے تھے درمیان ہی میں اٹھ بیٹھ رہے تھے لیکن کوئی انہیں شناخت نہیں کر رہا تھا لیکن جب آپ نے چاہا کہ وہ پہچانے جائیں تو پھر وہ پہچان لیے گئے حضرت عدریس علیہ السلام کی غیبت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی غیبت مشہور ہے اور پھر ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت یوہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت آپ کی غیبت کی مدد بھی تقریباً 20 سال ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت اور یہ تمام کے تمام انبیاء کی غیبتوں کا سلسلہ ان کے زمانے میں مختلف حالات کے اندر شروع ہوا اور جب ان کا ظہور ہوا اسی عالم میں اس قوم میں تو پھر اس کے فلسفے کو بھی لوگوں نے سمجھا کہ اس غیبت کا مقصد کیا تھا حضرت عدریس علیہ السلام کی غیبت پر اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ کی غیبت اپنے زمانے میں یعنی کہ پہلی غیبت تھے اور طولانی غیبت تھی آپ کے پیروکار صدیوں تک حضرت نوح کا انتظار کرتے رہے یعنی آپ ایک تو خود غیبت میں رہے اور پھر آپ نے اپنے بعد آنے والے نجات دہندہ کا تعارف حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف کر آیا اور ایک عرصے قوم کو اس انداز سے تیار کیا کہ وہ آنے والے منجی بشر کا استقبال کر سکے سنانچہ آپ کے پیروکار تاغوت کے جو رسوہ کنندہ عذاب تھا اس پر صبر کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کا جب ہم کہتے ہیں کہ صبر کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے رہے اور بس انتظار کرتے رہے انتظار خود ایک فلسفہ ہے صبر خود ایک فلسفہ ہے صبر یعنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھنے کا نام صبر ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام کے پیروک اس عنوان سے صبر کرتے رہے تاغوت سے لڑتے رہے اور اپنے سفر کو جاری و ساری رکھا حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک عرص غیبت میں رہے اور غیبت میں اور ظاہر رہ کر تبلیغی اسرار نبوت سام اپنے بیٹے کے سپورت کیے اور حضرت حود کے آنے کی خبر دی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک نبی اپنے قوم کی نہ صرف تربیت کرتا ہے معاشرہ سازی کرتا ہے اور انہیں یقیناً اپنے جانے کی خبر بھی دیتا ہے اور آنے والے کے آنے کی خبر دیتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کی مدد اور نسرت کی جائے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر آنے والے نبی آنے والے نبی کے استقبال کی تیاریوں میں اپنے قوم کو اس انداز سے مجھول کرتا ہے کہ وہ جیسے بشریت آگے بڑھ رہی ہے اور شعور بلند ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہے آگے قیامت پربے قیامت آخر زمانے سے قریب ہو رہے ہیں اور میرا جسے اگر میں کہتا ہوں نگاہ عشق سے اگر تاریخ کا مختالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یقینا ہر آنے والے نے نہ صرف یہ کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی بلکہ اس نبی آخر زمان کی بشارت دی اور اپنی قوم کو تیار کیا کہ وہ ان کے زمانے کو اس انداز سے درک کریں جو کہ معارفت کے ساتھ درک کرنے کا حق ہے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اس عالم میں اس انداز سے شروع ہونے کے لیے زمینہ سازی کی ہے اور مسلمانوں کو تیار کیا ہے کہ اس پاک و پاکی سا نفس کا استقبال کر سکیں تو چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کے اندر انبیاء کی زندگیوں میں یہ جو غیبت ہے وہ نظر آتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غیبت کا فلسفہ کیا ہے کیوں اس انداز سے غیبت کو اللہ نے مختلف انبیاء کے درمیان میں بھی رکھا ہے اور خاص کر حضرت حجت علیہ السلام کی غیبت کا ان انبیاء کی غیبتوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو وہ کس حد تک ایک دوسرے کے مساوی نظر آتی ہیں لیکن اس سے قبل میں یہ فلسفہ بیان کرنا چاہوں گا اپنے باقی ماندے وقت میں مختصر مختصرا اور وہ یہ کہ دیکھیں چاہے کوئی نبی ہو یا امام اس میں غیبت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بہت توجہ دیکھیں تین حالتوں سے یہ معاملہ خالی نہیں ہے نمبر ون کہ یا تو امام اور نبی آتے رہیں اور لوگ انہیں شہید کرتے رہے ہیں امام آتے رہے ہیں لوگ شہید کرتے رہے ہیں خود آپ ایمہ علیہ السلام کے سوانے حیات میں اگر نظر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام جس انداز سے قتل کیے گئے اسی طریقے سے ایمہ علیہ السلام کے قتل کا سلسلہ ذرا دیکھئے اور ایمہ کی ذرا عمروں کو مراہل ملاہدہ فرمائیے کہ 63 years کے عمر میں اگر امام علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں تو باقی آئندہ آنے والے ایمہ میں یہی عمر 28 سال اور 25 سال تک پہنچ جاتی ہے اور پھر ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ پیدائی سے پہلے ہی شہید کر دیا جائے تو جب اس عنوان سے اس انداز سے تاریخ اپنے حجت زمان کو ڈھونڈ رہی ہو اور عجرِ رسالت دینے کے لیے بے چین ہو رہی ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ شہید ہوتے رہیں ایک کے بعد ایک اور امام کے آنے کا سلسلہ جاری رہے یہ ممکن نہیں اس لیے کہ امامت کے لیے امام کے لیے جو محول چاہیے جو پاک اور پاکیزہ نفس چاہیے جس عنوان سے تو وہ بہت ہی یقیناً وہ گھرانہ اس معاشرے کے اندر ایک آگ گھرانہ ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ تمام صفات ہمیں نظر آتے ہیں خاص کر کے اندر زمانہ یعنی کہ جو گھرانہ اہلِ بیت علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے وہیں ہمیں یہ صفات نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام تو موجود ہو لیکن لوگ انہیں شہید نہ کر سکیں یعنی کہ کوئی تیر اگر مارے تو بجائے تیر ان کو لگنے کے ان کو ٹکرا کر واپس گر جائے یا تیر ان کے طرف جاتے جاتے اپنا راستہ بدل لے تو لوگ شہید کرنا چاہ رہے ہوں لیکن جبرن وہ شہید نہیں ہو رہے ہوں تو یہاں تو جبر لازم آ گیا پھر اگر کوئی قاتل قاتل نہ بن پایا تو وہ اپنے عمل سے نہیں بلکہ اس جبر کے تحت امام کو قتل کرنے سے رک جائے گا تو پھر مومن مومن نہیں رہے گا فاسق فاسق نہیں رہے گا تو اسی انداز سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام موجود ہوں اور لوگ شہید کرنا چاہ رہے ہوں اور جبرن آپ شہید نہ ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے یا خدا کبھی بھی مومن کو جبر سے مومن نہیں دیکھنا چاہتا اور فاسق کو جبرن فاسق نہیں دیکھنا چاہتا کافر اپنے اختیار سے کافر ہوتا ہے مومن اپنے اختیار سے مومن ہوتا ہے تو یہ صورت بھی جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آتی تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ امام تو موجود ہوں لیکن لوگ انہیں پہچان نہ سکیں مثلا اقل انسانی ہے اچانک انسان کا ذہن کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور یہ بالکل نیچرل فینامنا ہے جس طرح کہ حضرت حجت کے بعد میں ہوا کہ جب آپ کے گھر کا گہراؤ کیا گیا اور آپ کی عمر مبارک اس وقت قیباً پانچ سال ہے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور جو سالار اپنی فوج کو لے کر آپ کے گھر گیا تھا وہ خود دروازے پر موجود ہے اور کیا دیکھا کہ اس کا ایک ماں تحت اس سے کہتا ہے کہ سردار آپ نے ابھی اس بچے کو دیکھا جو یہاں سے گزرا آپ نے کیا اس بچے کو دیکھا کہ جو کہ ابھی اس جگہ سے نکل کر کہیں گیا ہے اس نے کہا کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں کہا وہ تو آپ کے سامنے سے ہی گزرے تھا میں سمجھا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو کہا ارے دھونڈو اسی کو تو دھونڈنے آئے ہیں تو بہرحال انہوں نے خود سے سمجھا کہ سردار نے دیکھ لیا ہے سردار اپنے کسی خیالات میں مگن تھے تو وہ توجہ نہ کر سکے تو اس طرح یہ انسانی فطرت ہے اس میں جابر نہیں ہے کہیں اور امام بھی انہی کے نظروں کے سامنے سے نکل گئے اور ان کو پہچان بھی نہ سکے اسی انداز سے یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ جقیناً امام درمیان میں بھی رہے اور لوگوں نے اس وقت پہچان نہ سکے اسی لیے بعض روایات کے اندر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو بہت سے لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ ارے انہیں تو ہم نے دیکھا تھا انہیں تو ہم نے منہ میں ہم نے ملاقات کی ہے یہ تو ہم مشی کر رہے تھے یا ہم زیارت کے سفر پہ موجود تھے اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے کیونکہ امام زمان جو ہے وہ ہماری ہی محفلوں میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے تو یہ تین صورتیں تھیں غیبت کے سلسلے میں جس کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا ایک منٹ میرے پاس باقی ہے تو وہاں جانے سے پہلے ایک سوال مجھ تک آیا ہے اس کو بھی کہہ لیا جائیں کہ حضرت یوسف اور حضرت عزیر کا اپنی قوم سے جانا بھی غیبت کہلائے گا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر جو ذکر ہے جی ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت عزیر کا معاملہ ذرا الگ ہے وہ ایک حکمت ہے اس میں حضرت عزیر کے پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن بارحال شاید سانوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی اسی انداز سے غیبت کے کچھ لوازمات کے اندر کہلائے جا سکتا ہے حضرت خضر بھی غیبت میں تھے جی نہیں تھے نہیں ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی شہادت یا ان کے ان کے بسال یا ان کے انتقال کی خبر موجود نہیں وہ موجود ہیں اور مختلف موافعوں کے اندر انہیں دیکھا بھی گیا ہے یہاں تک کہ مولا علی کو جب ظاہری خلافت ملی ہے تو اس وقت بھی بعض روایات کے اندر حضرت خضر کا آپ کے پاس آنا وہ ثابت ہے حضرت یونس جی ہاں بلکل کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے سے اپنے لوگوں سے پوشیدہ رہے ہیں لیکن حضرت یوسف ایک طرح سے قورنٹائن ہوئے جس طرح سے آج کل کی اسطلعہ کے لحاظ سے بات کی جاتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان میں نہیں تھے غیبت کے اندر ایک اہم انصر یہ بھی ہے کہ وہ ہوتے انہی کے درمیان پہچان نہیں باتے لوگ تو اس لیے حضرت یوسف کا سلسلہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا یونس کا سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکن جن انبیاء کے نام میں نے گنوائے ہیں وہ ان کی غیبتیں بالکل اسی فلسطے کے اوپر رہتے ہوئے غیبت ہیں یہ ہمارا پہلا حصہ تھا قائد امامیہ میں ہم تصور مہدویت کا اوپر بحث کر رہے ہیں اور یہ اس کا پہلے حصے کا اختتام انشاءاللہ کچھ دیر میں دوسرے حصے کی طرف سب پکرے رہے ہیں و سلام آلے تو ارضی کر رہا تھا کہ چاہے وہ زمانہ آخر کی روایات ہوں تو برادران نے اس کو اس کیپشن بہرحال تو یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان روایات کی طرف ہم نظر کریں گے پہلے کہ جہاں پر امام مہدی کے باب میں روایات آئیں ہیں آپ کی ولادت شیعہ اور سنی ذرائے میں اس انداز سے ہمیں نظر آتی ہے کہ سنن ابی دعود جل دو مہدی میری اطرت اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے سنن ابن ماجہ جل دو میں باب خروج المہدی میں بیان ہوتا ہے کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہے اس کے بعد میں بیان کرتا چلوں کہ یہ جو سنن ابی دعود میں جو اسے ہم نے کہا کتاب المہدی یہ تو پورا باب ہے جو کہ آپ کے اس میں گرامی پر موجود ہے اس میں تقریباً آٹھ احادیث موجود ہیں مختلف عناوین کے اوپر لیکن جو خاص موضوع ہے وہ آپ ہی کے ظہور سے متعلق ہے پھر یہاں پر ہمیں مختصر ایک صحی الجام صغی کے اندر جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اس کو تفسیر الجلالین بھی کہتے ہیں جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوتی ان دونوں نے مل یعنی کہ اپنے استاد کی اس تفسیر کو جو مکمل کیا تو اس کو تفسیر الجلالین تو اس میں ایک روایت یہ نقل کرتے ہیں کہ مہدی جو ہی حضرت امی سلمہ سے روایت ہے مہدی کہ ہم میرے اولاد میں سے میرے بیٹوں میں سے ہوگا یعنی کہ رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا امام ادی اور پھر اس انوان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ ان کے مطالف نام زمان کے مطالف موجود کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی اگر ایک حدیث اندر غور کیا جائے تو رسول اللہ شوق دلا رہے ہیں اس انوان سے کہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم اذا نزل ابن مریم فیکم و امام من کم تو اب یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت ابن مریم نزول فرمائیں گے تمہارے درمیان اور امام جو ہوگا وہ تم میں سے ہوگا یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ نزول فرمائیں گے اور تمہارا اس وقت عالم ہوگا کہ اولو العظم پیغمبر کے ہوتے ہوئے امام جو ہے وہ تمہارے درمیان ہی ہوگا تم میں سے ہوگا یعنی اس زمانے کو رسول اللہ نے یاد فرمایا ہے اس عنوان سے بھی اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر نو سو بیس میں اس انداز سے بیان ہوا کہ قیامت انسانیت کے بدترین افراد پر قائم ہوگی اور قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد کامل ہدایت یا رابطہ شخص صرف حضرت عیسی ابن مریم ہوں گے یقیناً یہ ایک سخت جملے ہیں روایت کے جو برادران کی اس کتب میں آئی لیکن یہ اس انداز سے بیان ہے کہ یقیناً جو بہت سخت حالات میں قیامت آئے گی اور ایمان کا عالم یہ ہوگا کہ جسے کامل ایمان کہتے ہیں وہ فقط دو ہی اشخاص کا ہوگا ایک امام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقیناً امام انسان کامل ہے اور یہ فقط اس وقت کی بات نہیں ہر دور میں حجت زمان جو ہے وہ موجود ہے اور بردگار عالم نے یہ ہماری روشن نشانیاں ہیں جو ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا گیا ہے تو یقیناً ایسی ہستیاں ہر دور میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو محفوظ فرمایا ہے جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہیں اسی لئے آپ اور میں اپنے زمانے کے امام کو جب سلام کرتے ہیں تو انہیں خاص انداز سے یاد کہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن اے وہ سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک سننے ابھی دعوت کے اندر ہی ایک اور روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو بھی خدا ون اہل بیت میں تھے اس شخص کو بھیجے گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پور کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی سننے ابھی دعوت کتاب المہدی ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور نہ صرف یہ روایت بلکہ جہاں جہاں بھی آپ کے ظہور کا تذکرہ ہے وہاں آپ کو اسی انداز سے یاد کیا گیا ہے غیبت اور فلسفہ غیبت کے عنوان سے اگر بات کی جائے کیونکہ تصور مہدویت کے اندر ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ خود غیبت ہے غیبت کیا ہے اور غیبت کا فلسفہ کیا ہے عزیزو عرض یہ کرتا چلوں کہ غیبت کا آغاز امام مہدی علیہ السلام کی زندگی سے ہی نہیں شروع ہوا ہے غیبت ہمیں اگر تاریخ پر نظر ڈالیں اگر قرآن کے ان قصوں پر نظر ڈالیں جو انبیاء علیہ السلام کے باب میں اس میں بیان فرمائے ہیں اور پھر تفاصیر میں ان انبیاء کے حالات زندگی کا مشاہدہ کریں اور متعلیہ کریں اور ان انبیاء کی سیرتوں کو دیکھیں اور ان کے زمانے کی روش کو دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ غیبت کا سلسلہ امام محدی سے نہیں بلکہ یہ تو انبیاء میں بھی جاری و ساری تھا ممکن ہے کہ آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں کہ جی ہاں یہ غیبت کا سلسلہ انبیاء میں بھی جاری تھا اور کئی انبیاء کی غیبتیں مشہور ہیں تمام انبیاء کی غیبتوں میں سب سے پہلی غیبت حضرت عدریس علیہ السلام کی ہے حضرت عدریس کی غیبت جو تقریباً چوبیس سے پچیس سال بیان کی جاتی ہے اور تاریخ میں اس کا بیان اس عنوان سے ہے کہ ایک عرصے اپنے لوگوں سے غیبت جب اپنے لوگوں کے درمیان پلٹ کر آئے تو اس وقت تک لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا جب تک انہوں نے نہ چاہا گویا وہ ان کے درمیان سے ہی گزر رہے تھے درمیان ہی میں اٹھ بیٹھ رہے تھے لیکن کوئی انہیں شناخت نہیں کر رہا تھا لیکن جب آپ کی غیبت کے بعد حضرت نوح کی غیبت مشہور ہے اور پھر ان کے بعد حضرت صالح کی غیبت یوہی حضرت ابراہیم کی غیبت اور حضرت یوسف کی غیبت آپ کی غیبت کی مدد بھی تقریبا بیس سال ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کی غیبت اور یہ تمام کے تمام انبیاء کی غیبت کا سلسلہ ان کے زمانے میں مختلف حالات کے اندر شروع ہوا اور جب ان کا ظہور ہوا اسی عالم میں اس قوم میں تو پھر اس کے فلسفے کو بھی لوگوں نے سمجھا کہ اس غیبت کا مقصد کیا تھا حضرت عدریس علیہ سلام کی غیبت پر اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ کی غیبت اپنے زمانے میں یعنی کہ پہلی غیبت تھے اور طولانی غیبت تھی آپ کے پیروکار صدیوں تک حضرت نوح کا انتظار کرتے رہے یعنی آپ ایک تو خود غیبت میں رہے اور پھر آپ نے اپنے بعد آنے والے نجات دہندہ کا تعارف حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف کرایا اور ایک عرصے قوم کو اس انداز سے تیار کیا کہ وہ آنے والے منجی بشر کا استقبال کر سکیں سنانچہ آپ کے پیروکار تاغود کے جو رسوہ کا انداز آزاب تھا اس پر سبر کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کا جب ہم کہتے ہیں کہ سبر کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے رہے اور بس انتظار کرتے رہے انتظار خود ایک فلسفہ ہے سبر خود ایک فلسفہ ہے سبر یعنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھنے کا نام سبر ہے تو حضرت عدریس علیہ سلام کے پیرو اس عنوان سے سبر کرتے رہے تاغوت سے لڑتے رہے اور اپنے سفر کو جاری ساری رکھا حضرت نوح علیہ سلام بھی ایک عرص غیبت میں رہے اور غیبت میں اور ظاہر رہ کر تبلیغ کی اسرار نبوت سام اپنے بیٹے کے سپورت کیے اور حضرت حود کے آنے کی خبر دی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک نبی اپنے قوم کی نہ صرف تربیت کرتا ہے معاشرہ سازی کرتا ہے اور انہیں یقیناً اپنے جانے کی خبر بھی دیتا ہے اور آنے والے کے آنے کی خبر دیتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کی مدد اور نسرت کی جائے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر آنے والا نبی آنے والے نبی کے استقبال کی تیاریوں میں اپنے قوم کو اس انداز سے مجھول کرتا ہے کہ وہ جیسے بشریت آگے بڑھ رہی ہے اور شعور بلند ہوتا جا رہا ہے ویسے آگے قیامت قرب قیامت آخر زمانے سے قریب ہو رہے ہیں اور میرا جسے اگر میں کہتا ہوں نگاہ عشق سے اگر تاریخ کا مختلعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یقینا ہر آنے والے نے نہ صرف یہ کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی بلکہ اس نبی آخر زمان کی بشارت دی اور اپنی قوم کو تیار کیا کہ وہ ان کے زمانے کو اس انداز سے درک کریں جو معارفت کے ساتھ درک کرنے کا حق ہے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اس عالم میں اس انداز سے شروع ہونے کے لیے زمینہ سازی کی ہے اور مسلمانوں کو تیار کیا ہے کہ اس پاک و پاکی سا نفس کا استقبال کر سکیں تو چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کے اندر انبیاء کی زندگیوں میں یہ غیبت ہے وہ نظر آتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غیبت کا فلسفہ کیا ہے کیوں اس انداز سے غیبت کو اللہ نے مختلف انبیاء کے درمیان میں بھی رکھا ہے اور خاص کر حضرت حجت علیہ صلی اللہ وآل کی غیبت کا ان انبیاء کی غیبت سے اگر مواز نہ کیا جائے تو وہ کس حد تک ایک دوسرے کے مساوی نظر آتی لیکن اس سے قبل میں یہ فلسفہ بیان کرنا چاہوں گا اپنے باقی ماندے وقت میں مقتصرا اور وہ یہ کہ دیکھیں چاہے کوئی نبی ہو یا امام اس میں غیبت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بہت توجہ دیکھیں تین حالتوں سے یہ معاملہ خالی نہیں ہے نمبر ایک یا تو امام اور نبی آتے رہے اور لوگ انہیں شہید کرتے رہے امام آتے رہے لوگ شہید کرتے رہے خود آپ ایمہ کے سوانے حیات میں نظر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء جس انداز سے قتل کیے گئے اسی طرح کیسے 63 عمر میں اگر امام علیہ شہید ہو رہے ہیں تو باقی آئندہ آنے والے آئیمہ میں یہی عمر 28 سال اور 25 سال تک پہنچ جاتی ہے اور پھر ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ پیدائی سے پہلے ہی شہید کر دیا جائے تو جب اس انداز سے تاریخ اپنے حجت زمان کو ڈھونڈ رہی ہو اور عجر رسالت دینے کے لئے بیچین ہو رہی ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ شہید ہوتے رہیں ایک کے بعد ایک اور امام کے آنے کا سلسلہ جاری رہے یہ ممکن نہیں اس لیے کہ امام کے لئے امام کے لئے جو محول چاہیے جو پاک اور پاکیزہ نفس چاہیے جس عنوان سے تو وہ بہت ہی یقیناً وہ گھرانہ اس معاشرے کے اندر ایک آگ گھرانہ ہی ہوتا ہے جس کے اندر وہ تمام صفات ہمیں نظر آتے ہیں خاص کر اندر زمانہ اہل بیت صلی اللہ سلام کا جو گھرانہ ہے وہی ہو لیکن لوگ انہیں شہید نہ کر سکیں یعنی کہ کوئی تیر اگر مارے تو بجائے تیر ان کو لگنے کے ان کو تکرا کر واپس گر جائے یا تیر ان کے طرف جاتے جاتے اپنا راستہ بدل لے تو لوگ شہید کرنا چاہ رہے ہوں لیکن جبر وہ شہید نہیں ہو رہے ہو تو یہاں جبر لازم آ گیا پھر اگر کوئی قاتل نہ بن پایا تو وہ اپنے عمل سے نہیں بلکہ اس جبر کے تحت امام کو قتل کرنے سے رکھ جائے گا تو پھر مومن نہیں رہے گا فاسق فاسق نہیں رہے گا تو اسی انداز سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ امام موجود ہوں اور لوگ شہید کرنا چاہ رہے ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے خدا کبھی بھی مومن کو جبر سے مومن نہیں دیکھنا چاہتا اور فاسق کو جبر فاسق نہیں دیکھنا چاہتا کافر اپنے اختیار سے کافر ہوتا ہے مومن اپنے اختیار سے مومن ہوتا ہے تو یہ صورت تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ امام تو موجود ہوں لیکن لوگ انہیں پہچان نہ سکیں مثلا عقل انسانی ہے اچانک انسان کا ذہن کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور یہ بالکل نیچرل فنامنا ہے جس طرح کہ حضرت حجت کے بعد میں ہوا کہ جب آپ کے گھر کا گہراؤ کیا گیا اور آپ کی عمر مبارک اس وقت قیبا پانچ سال ہے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور جو سالار اپنی فوج کو لے کر آپ کے گھر گیا تھا وہ خود دروازے پر موجود ہے اور کیا دیکھا کہ اس کا ایک ماں تحت اس سے کہتا ہے کہ سردار آپ نے ابھی اس بچے کو دیکھا جو یہاں سے گزرا آپ نے کیا اس بچے کو دیکھا کہ جو کہ ابھی اس جگہ سے نکل کر کہیں گیا ہے اس نے کہا کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں کہا وہ تو آپ کے سامنے سے ہی گزرے تھا میں سمجھا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو کہ ارے دھونڈو اسی کو تو دھونڈ نے آئے ہیں تو بہرحال انہوں نے خود سے سمجھا کہ سردار نے دیکھ لیا ہے سردار اپنے کسی خیالات میں مگن تھے تو وہ توجہ نہ کر سکے تو اس طرح یہ انسانی فطرت ہے اس میں جبر نہیں ہے کہیں اور امام بھی انہی کے نظروں کے سامنے سے نکل گئے اور ان کو پہچان بھی نہ سکے اسی انداز سے یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ جقینا امام درمیان میں بھی رہیں اور لوگوں نے اس وقت پہچان نہ سکیں اسی لیے بعض روایات کے اندر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں تو بہت سے لوگ انہیں دیکھ پہچان لیں کہ انہیں تو ہم نے دیکھا تھا انہیں منا میں ملاقات کی ہے یہ تو ہم مشی کر رہے تھے یا ہم دیارت کے سفر پر موجود تھے اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے کیونکہ امام زمان ہماری ہماری محفلوں پر موجود ہوتے تو وہاں جانے سے پہلے ایک سوال مجھ تک آیا ہے اس کو بھی کہ حضرت یوسف اور حضرت ازیر کا اپنی قوم سے جانا بھی غیبت کہلائے گا دیکھیں حضرت یوسف علیہ صلی اللہ سلام کا خاص طور پر جو ذکر ہے جی ہاں وہ غیبت ہی کہلائے گا حضرت یوسف علیہ صلی اللہ سلام کا حضرت ازیر کا معاملہ ذرا الگ ہے وہ ایک حکمت ہے اس میں حضرت ازیر کے پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن بارحال شاید سانوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی اسی انداز غیبت کے کچھ لوازمات کے اندر کھیلا جا سکتا ہے حضرت خضر بھی غیبت میں تھے جی نہیں تھے نہیں ہیں حضرت خضر علیہ صلی اللہ سلام کا ان کی شہادت یا ان کے ان کے بسال یا ان کے انتقال کی خبر موجود نہیں وہ موجود ہیں اور مختلف موافعوں کے اندر انہیں دیکھا بھی گیا ہے یہاں تک کہ مولا علی کو جب ظاہری خلافت ملی ہے تو اس وقت بھی بعض روایات کے اندر حضرت خضر کا آپ کے پاس آنا جو ہے وہ ثابت ہے حضرت یونس جی ہاں بلکل کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے سے اپنے لوگوں سے پوشیدہ رہے لیکن حضرت یوسف نہیں غیبت کے اندر ایک اہم انصر یہ بھی ہے کہ وہ ہوتے انہی کے درمیان پہچان نہیں پاتے لوگ تو اس لیے حضرت یوسف کا سلسلہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے لیکن جن انبیاء کے نام میں نے گنوائے ہیں وہ ان کی غیبتیں بلکل اسی فلسفے کے اوپر رہتے ہوئے غیبت یہ ہمارا پہلا حصہ تھا قائد امامیہ میں ہم تصور مہدویت کا اوپر بحث کر رہے ہیں اور یہ اس کا پہلے حصے کا اختتام انشاءاللہ کچھ دیر میں دوسرے حصے کی طرف سب پک کریں و سلام ملتو ملتو ملتو